اسلام علیکم میں ہوں سحیف فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایچ بی ڈیٹوریل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنے موبائل کو کیسے اپنے پی سی کے ساتھ مطلب کنیک کر سکتے ہو مطلب اپنی ونڈو ٹین جو ہوتی ہے اس کے ساتھ کنیک کیسے کرو گا کیونکہ ونڈو ٹین میں ایک نیا اپشن آیا ہے ایک نئی اپلیکیشن ونڈو ٹین میں لانچ کی گئی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کے موبائل میں جتنی بھی کالز جتنی بھی میسیجیز فوٹوز ویڈیو جو بھی ہے اس موبائل میں وہ آپ کو آپ کے کمپیوٹر میں سب کچھ ایزی سے مل جائے گا بس آپ نے ایک لنک کرنا ہے ٹھیک ہے لنک کرنے کا آپ کو میں نیکس ویڈیو میں آگے بتا رہا ہوں کہ کیسے لنک کرتے ہیں تو آپ نے لنک کرنا ہے آپ کو سب کچھ اس میں مل جائے گا یہ ان کے لیے کافی فائدہ مند ہے مطلب جو جن کا کام بہت زیادہ کمپیوٹر کے اوپر ہوتا ہے مطلب کچھ آپ ایسے اوفیسز ویڈا میں ہوئی ہیں کچھ ایسا کام کر رہے ہو کہ آپ کے موبائل میں بار بار کالز آ رہی ہیں آپ اس کو بار بار اٹھاتے ہو ٹین کرتے ہو میسیجیز ویڈا آتے ہو پڑھتے ہو تو ٹائپنگ کرنے میں آپ کو مطلب تھوڑا مشکل ہوتی ہے تو اگر آپ کہتے ہو کہ یہاں ایسا نہ ہو آپ کو سب کچھ یہ کمپیوٹر میں کرنا پڑے مطلب آپ کی کالز جتنی بھی اس موبائل پر کالز آئیں گی وہ مجھے کمپیوٹر پر ملیں گی جو بھی میں کال کسی کو کرنا چاہتا ہوں اپنے کمپیوٹر سے کر سکتا ہوں ہے نا یہ انٹرسٹنگ مجھے جو بھی چیزیں ہیں مطلب اس میں فوٹو ویڈیو ویڈیو ویڈا میں اگر کمپیوٹر میں کرنا چاہتا ہوں مجھے اگر ڈیٹا کیبل یا کچھ سوفٹ رہاتے ہیں جیساں شیئر اٹھو گئرہ ہے ٹھیک ہے ان سے کرنے پڑتے ہیں لیکن اس میں یہ بھی آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا بہت فاس سپیڈ سے آپ کی جو بھی پکچر آپ جو بھی اس موبائل پر کرو گے وہ آپ کو آپ کے کمپیوٹر کے اوپر اسی ٹائم مل جائے گی آپ کالز ریسیب بھی کر سکتے ہو کال اٹینڈ بھی کر سکتے ہو میسیج سینڈ بھی کر سکتے ہو ریسیب بھی کر سکتے ہو آپ کے اپنے موبائل سے تو بہت ہی انٹرسٹنگ سی اپ ڈیٹ نکالیا میکروسوف ونڈو ٹین نے ٹھیک ہے ونڈو ٹین کی جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے اس میں یہ کافی مزی کے ایک چیز آئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ اس طرح انٹرسٹنگ اور انفارمیشن والی ویڈیوز آپ کو بھی نہ سرچ کی ایمیل چاہے تو آپ میرا یہ چینل ایس 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 پی ٹیوٹیوریل لازمی سبسوائب کیجئے گا تو چلی پھر شروع کرتے ہم اپنا ٹاپک ہے ہم اپنے موبائل کو کیسے اپنے کمپیوٹر لیپٹوپ یا جو بھی آپ کے پاس ایسی ڈیوائس ہے ڈیکسٹوپ ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کو ایپلیکیشن جو بھی چیز وہ لنک ہے وہ کیسے لنک ہوتا ہے بہت آسان سا لنک ہے اور کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا اس ویڈیو میں اور اسی ویڈیو میں آپ کو لاس میں بتاؤں گا کہ آپ ڈسکنیک کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ لنک کر لو نا تو اس وقت بہت پرابلم ہوتی کہ آپ نے اس کو لینک کیسے کرنا ہے مطلب یہ میرا موبائل میرے لیپ ٹوپ کے ساتھ لنک ہو چکا ہے تو میں اس کو ان لنک کیسے کروں گا تو وہ بھی بتاؤں گا وہ لاس ویڈیو میں اگر کسی لوگوں نے پہلے سے لنک کیا ہوا ہے وہ ان لنک کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ میں جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلی پھر شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک تو فرینڈز اگر آپ اپنے موبائل کا لنک کرنا چاہتے ہو وینڈوز کے ساتھ مطلب وینڈوز جو ٹین ہے اس کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہو تو آپ نے کہہ کرنا ہے اگر تو آپ کی وینڈو اپ ڈیٹ ہو چکی ہے مطلب آپ نے نئی اپ ڈیٹ مطلب اس میں یوز کر رہے ہو تو آپ نے سیرچ میں لکھنا ہے یور فون تو یور فون کے نام سے آپ کو یہ ایک اپ مل جائے گی اگر تو آپ کے پی سی میں یہ اپ نہیں شوک کر رہی باقی میں تو گرانٹی فول دیتا ہوں آپ کے پاس شوک کرے گی اگر تو نہیں شوک کر رہی تو پھر آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ نے یہ سٹارٹ مینیو پر کلک کرنا ہے اس میں مایکرو سٹوف جو سٹور ہے اس کے اوپر جانا ہے ادھر سے جا کے آپ سیرچ کر سکتے ہو یور فون اپلیکیشن چھو مطلب آپ کے چھو چلتی ہے کمپیوٹر میں چلے اس کو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یور فون ادھر آکے سرچ کر سکتے ہیں یور فون میں لکھتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس کو اپنے پی سی میں ڈانلوڈ کر سکتے ہو ابھی یہ سرچنگ کر رہے ہیں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انسٹال پر کلک کریں گے ابھی تو میرے پاس انسٹال ہے تو ایک تو یہ طریقہ باقی اگر آپ اپ ڈیٹ ہے تو آپ کو تو یہ ویسے ہی مل جائے گی تو ابھی میرے پاس ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو لنک کیسے کرنا ہے اور جب آپ اس کو اون کرو گے تو آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے آ جائے گی تو اس سائیڈ پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کونسا آپ کا موبائل ہے انٹروائیڈ ہے یہ آئی فون ہے تو آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی جو آپ کا موبائل ہے تو آپ اس پہ کلک کرو تو جساں ابھی میرے پاس انٹروائیڈ موبائل ہے تو میں انٹرو ہیٹ پہ کلک کروں گا اور اس کے بعد کنٹینو کروں گا کنٹینو کرنے کے بعد تو آپ کو پاس ایک میسیج آئے گا تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاہ دوں کہ آپ کا جو ایمیل اکاؤنٹ ہے مطلب جو بھی مائکرو سوفٹ ایمیل یعنی کہ outlook.com والا ایمیل ہے یہ جی میل کے اوپر اگر آپ نے ایکٹیف کیا ہے تو سب سے پہلے وہ آپ لازمی لگا لی جائے کیونکہ ابھی میں پہلے سے وہ لگا چکا ہوں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں میرا ایمیل اس ٹائم لگا ہوا ہے تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ انسٹالد ہے یعنی کہ آپ نے اپنے موبائل فون میں بھی ایک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے تو آپ کو میں اپنے موبائل پہ لے کے چلتا ہوں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے وہ اپلیکیشن ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لازم میں میرے موبائل میں یور فون کے نام سے اپلیکیشن آ رہی ہے یہ آپ کو پلے سٹور سے مل جائے گی بہت ایزی طریقے سے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ اپلیکیشن ہے جو وہ اپن ہو چکی ہے تو کہہ رہا ہے سائن ان ویڈ مائکرو سوف اکاؤنٹ اگر تو آپ مائکرو سوف اکاؤنٹ ڈریکٹ اپن کرنا چاہتے ہو مطلب آپ سے وہ ادھر سے پاسورٹ وغیرہ پوچھے گا آپ ادھر سے اون کر لیں ٹھیک ہے مطلب یہ دیکھ سکتے ہیں سائن ان نہیں تو اگر آپ کیوار کوٹ سکین کرنا چاہتے ہیں جساں ابھی یہ والا میں کیوار کوٹ سکین کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو allow کر دوں گا اور اسی کو میں ادھر سے سکین کر کے دیکھتا ہوں کہ کیا کرتا ہے تو ابھی اس نے سکین کر لیا ہے check your pc ابھی یہ میرے pc کے ساتھ کنہ کرنے جا رہا ہے تو کچھ دیر wait کا کہہ رہا ہے وہ مجھے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے pc کے اوپر you are almost done ٹھیک ہے done ہو چکا ہے تو ابھی میرے موبائل پہ بھی میسج آ چکا ہے 100% done ہو چکا ہے تو میں موبائل سے بھی done کر دیتا ہوں تو میرا your phone and pc are linked تو کتنا آسان سا طریقہ تھا جی میں نے اپنے pc کے ساتھ اپنے موبائل کو کنیکٹ کر لیا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ ہے اب میں نے اپنے جو موبائل ہے اس کو رکھ دینا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا تو اب ہم چلتے ہیں pc کے اوپر تو یہ دیکھ سکتے ہیں سی ٹیکسز پہ کلک کریں گے تو میرے پاس جتنے بھی میرے موبائل میں میسیجز وغیرہ ہیں وہ سارے مجھے ادھر مر رہے ہیں ابھی آپ کو میں اپنے موبائل پہ بھی دکھا دیتا ہوں تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے موبائل کے اوپر اور اس سائٹ پہ یہ میسیجز وغیرہ تو دونوں طرح سے سیم آ رہے ہیں جو میں ادھر سے ریڈ کروں گا ادھر سے بھی ریڈ ہو جائے گا یا میں اس پہ کلک کر کے ادھر سے بھی ریڈ کر سکتا ہوں اور اگر میں کسی کو میسیج سینڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سینڈ میسیج پہ آکے میں وہ میسیج لکھوں گا اور سینڈ کروں گا یہ میرے موبائل کے درو جو اس میں ہوگا سب کچھ اس کے درو سینڈ ہو جائے گا تو ہے نا یہ ایزی سا کام تو اب میسیجز اس کے بعد نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن میں کیا ہوگا گیٹ سٹارٹ پہ میں کلک کر دیتا ہوں اوپن سیٹنگ فون پہ جاتا ہوں تو ابھی کیا ہوگا کہ جتنے بھی نوٹیفیکیشن میرے موبائل پہ مجھے ملیں گے مطلب جو جو ورس ایپ ہے ٹھیک ابھی آپ کے سامنے ورس ایپ کے بھی آ رہے ہیں ورس ایپ ہے وہ یوٹیوب ہے کوئی بھی نوٹیفیکیشن جس کا بھی ہے وہ مجھے سارے ادھر یعنی کہ میرے پی سی کے اوپر مجھے ملتے رہیں گے اگر میں اس کو منیمائز کر دوں گا تو ادھر اس سائٹ پہ ایک پاپ اپ ملتا رہے گا کہ یار آپ کو یہ والا میسج ریسیب ہو رہا ہے یا اس کی طرف سے میسج آیا تو یہ بھی بہت مزے کی چیز ہے اس کے بعد فوٹوز یعنی کہ میرے موبائل کمپیوٹر میں جتنی بھی فوٹوز ہوگی وہ ساری کی ساری مجھے میرے یعنی کہ ٹیکسٹوپ پہ بھی مل جائیں گی اس سے کیا فائدہ ہے کہ میرے موبائل میں کوئی بھی ایسا ڈیٹا پکچرز غیرہ میں کہتا ہوں میں نے اپنے موبائل سے اپنے کمپیوٹر میں کرنا ہے تو مجھے کوئی ڈیٹا کیبل کچھ ایسی چیز لگانے کی ضرور نہیں ہے تو ڈیریکٹی میرے جتنی بھی پکچرز جو بھی میں اپنے موبائل میں کھینچوں گا کوئی ویڈیو بھی ہے تو وہ مجھے مل جائیں گی فوٹوز میں اس کے بعد آتا ہے کالز کال کا بہتا ہوں بہت ہی انٹرسٹنگ سا آپشن ہے کہ کال آپ اپنے کمپیوٹر سے کر سکتے ہو اپنے کمپیوٹر سے کر سکتے ہو اور ادھر سے ریسیو بھی کر سکتے ہو تو بہت ہی یہ بھی ایک یوسفول سی چیز ہے اس سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو بار بار اپنے جیب سے اپنی پاکٹ سے اپنے موبائل کو اٹھانے کی ضرور نہیں ہے تو آپ اپنے ہی یعنی کہ ایکسٹوپ پہ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے تو ابھی یہ دیکھیں میں گیٹ سٹارٹ پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد کہہ رہا ہے کنیکٹ یور فون اینڈ پی سی تو ابھی تو میں کر چکا تھا تو پھر مجھے یہی کہہ رہا ہے اگر میں کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ کنیکٹ یور فون پی سی پہ کہہ رہا ہے لیکن ابھی میرے موبائل کا اگر بلوٹوٹھ آن ہوگا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے میسیج بھی آ چکا ہے کہ اپنے موبائل کا بلوٹوٹھ آن کریں بھائی کہ آپ اس کے بعد ہماری یہ سروس حاصل کر سکتے ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں ابھی اپنے موبائل کا جو بلوٹوٹھ ہے وہ آن کر چکا ہوں ٹھیک ہے تو بلوٹوٹھ آن کرنے کے بعد آپ کو میں اپنے موبائل پہ دکھا بھی دیتا ہوں ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں ویسی کنیکٹ ہو چکا ہے تو آپ نے کہہ کرنا ہے جب بلوٹوٹھ آپ کا آن ہو جائے ابھی آپ یہ میرے موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں بلوٹوٹھ میں یہ دیکسٹ ہو کرنا آکے تو یہ میں پہلے سے کر چکا تھا اسی آپ کو دکھانی پایا تو یہ لازمی آپ نے کر لینا ہے اب ہم چلتے ہیں پی سی کے اوپر تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے جتنے بھی کنٹیکٹ ہوں گے مطلب جو بھی میرے موبائل میں جیساں ابھی میں تو یہ دیکھیں میں اس پہ کال کروں گا اور اس کے بعد یہ کنٹیکٹ نمبر آ گیا اور اس کے بعد میں کال کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پی سی سے کال جا رہی ہے تو ہے نا انٹرسٹنگ تو میرے پی سی سے میرے پاس اگر مائک کوئی ایسی چیز ہوگی تو وہ کہہ کہتے ہیں اس کو کال جا رہی ہے اس کے بعد اس کے آواز جو ہے وہ میرے مائک وغیرہ سے جائے گی اگر میرے پاس سپیکرز ہیں تو ادھر سے مجھے آواز آ جائے گی تو کتنی آسانی سے مجھے دیکھیں کال جا رہی ہے اسی طرح اگر مجھے کوئی کال آتی ہے میرے یعنی کہ اس کے اوپر تو مجھے کال کال کا بھی ایسے ہی نوٹیفکیشن مل جائے گا سائٹ پر یہ اس کے اوپر کہ آپ کو اس بندے نے کال کیا آپ اس حصے سے اٹینڈ کر سکتے ہو تو ہے نا کتنا آسان سا طریقہ کہ آپ نے مطلب کہ کالز وغیرہ کچھ بھی میسیجز وغیرہ فوٹو نوٹیفکیشن اپنے موبائل کو ہاتھ لگائے بھی نہ سب کچھ اپنے کمپیوٹر پر ریسیو کر سکتے ہو تو اب ایک اور چیز آپ کو دکھا دوں سائٹنگز میں سائٹنگز میں کہا ہے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ فوٹوز نہ ملیں مطلب آپ کسی کوئی ایسا کمپیوٹر یوز کر رہے ہو کسی آفیسز وغیرہ کا تو کہتے ہو کہ یا کچھ رسک ہے سکیوٹی رسک ہے تو آپ فوٹوز کو آف کر دو تو جو بھی اس میں فوٹوز ہوں گی وہ آپ کوئی دیسے نہیں وہ سکین کرے گا اسا میسیجز وغیرہ کہ یہ کافی سارے ہیں آپ ان کو اس کی نوٹیفکیشن آن آف کر سکتے ہیں نوٹیفکیشن آپ کو ملے یا نہ ملے وہ اس کا آپ ختم کر سکتے ہو کالز کی اگر آپ سہولت اس میں بند کہنا چاہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ آپ نے اپنا موبائل کیسے لنک کرنا ہے تو اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اگر موبائل کسی کے پی سی کے ساتھ لنک کر لیا ہے تو آپ اس کو آف کیسے کرو گے کہ آپ اس کی میسیجز وغیرہ نہ دیکھ سکے کچھ بھی ہو سکے تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کسی جگہ پہ بھی لوگ آٹ کا یا سائن آٹ کا آپشن نہیں آرہا اگر میں آپ کو اپنے موبائل کی سکرین پہ لے کے جاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یور فون میں جاتا ہوں تو ادھر سے میں اگر اس پہ کلک کر کے سائٹ پہ کلک کر کے ادھر سے میں اس کو سائن آٹ کر لیتا ہوں سیٹنگز پہ جانا اپنے اور اکاؤنٹ پہ جانا اس کے سائن آٹ کر دیتا ہوں تو یہ سائن آٹ ہو چکا ہے لیکن جیسے ہی میں آپ کو پی سی پہ دوبارہ دکھاتا ہوں اس کو میں کلوز کر کے دوبارہ سے اون کرتا ہوں تو سارے وہ مطلب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو دوبارہ سے پھر آ رہی میرے پاس سب کچھ نوٹیفیکیشن سب کچھ آ رہے ہیں ہمارے پاس تو اگر میں آپ کو میں یہی بتانے لگا ہوں کہ آپ نے اس کو ادھر سے براؤزر پہ جانا ہے وہاں پہ لکھنا ہے مایکروسوفٹ اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو مایکروسوفٹ اکاؤنٹ میں میں جلدی سے لوگین ہو جاتا ہوں آپ نے اپنا اکاؤنٹ اس کا آئیڈی اور پاسورڈ ہے وہ آپ نے اس کے اوپر لوگین کر لینا تو ابھی میں جلدی سے لوگین کر لیتا ہوں تو فرینڈز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس جو آؤٹلوک میکروسوفٹ کا چھو ایمیل اکاؤنٹ ہے وہ ان ہو چکے تو آپ کے پاس سمپل سا ہے ابھی میں ان کر چکا ہوں آپ کے سامنے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ڈوائیس تو یہ جو ڈوائیس ہے یعنی کہ ون چھے اس طرح سے لکھا ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ میری ڈوائیس جو ہے یہ دیکھیں ادھر نیم وہی والا ہے اور ادھر بھی وہی آ رہا ہے تو یہ وہ ڈوائیس ہے اس کو ہم کو ان لنک کرنا پڑے گا تو آپ نے جس اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے اور اس کے شورٹ ڈیٹیل پہ کلک کر لیں اور اس کے بعد آپ نے یہ مینج پہ آ کے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ان لنک دس فون تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور اس پہ کلک کر کے ری موف کر دو ٹھیک ہے ان لنک یور فون اور اوکے اب میں آپ کو دوبارہ سے اس اپلیکیشن پہ لے کے جاتا ہوں تو ابھی ایک بات اس کو ہم ریفرش کر لیتے ہیں یعنی کلوز کر کے دوبارہ سے اون کرتے ہیں تو ہمارا جو مطلب اس کے ساتھ جو ان لنک تھا وہ ختم ہو چکا ہے ابھی ریفرشنگ چل رہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہ کیسے ان لنک ہوتا ہے تو آپ ہی دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو موبائل ہے وہ آپ کے پی سی جس کے ساتھ آپ نے کنیکٹ کیا ہوگا اس کے ساتھ ان لنک ہو چاہے گا تو اس سے اگر آپ اپنے فون کو ان لنک کر سکتے ہو بہت آسان سا طریقہ ہے اور لنک کرنے کا بھی آپ کو میں سارا طریقہ بتا چکا ہوں تو آئی ہوپ آپ کو اس میں کافی سمجھ آ چکی ہوگی تو اگر آپ چاہتے ہوئے کس طرح کی انٹرسٹنگ ٹاپک کس طرح کی انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کو بھی نہ سیرچ کیے مل جائے تو آپ میرا یہ چینل ایس ایچ پی ٹیٹوریل لازمی سبسکرائب کیجئے گا تو جو نیکس ویڈیو ہوگی وہ میں ایکسل کے بارے میں اپلوڈ کرنے والا ہوں ایکسل کے لیٹڈ بہت سارے فارمولیز ہیں میرے پاس تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے وہ ہر فرائیڈے والے دن آپ کو ویڈیو ملا کرے گی میری ایکسل کے ریلیٹڈ تو وہ بھی مس نہ کیجئے جن لوگوں نے ایکسل سیکھنا ہے تو جو میری ایکسل کی ویڈیوز آ رہی ہیں تو اگر میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں وہ ویڈیوز آپ کو بھی نہ سرچ کی آسانے سے مل جائیں گے اگر تو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کمیٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتھنی دیر کے لیے اللہ حافظ